انگینت بہت دھرمہ چاری ہے اور بہت بکسو مار ڈالے گئے کیا آج بدلے میں ان کی ایک پشتک جلانے اور کسی ایک مسلم کو تھپڑ مارنے کا ساس وامن ویسرام اور اس کے مون لیواسی رکھتے ہیں یوں تو جینیو ویواد فیس کو لے کر شروع ہوا تھا کین تو اس فیس ویواد میں سوامی ویویکانن جی کی مورتی کے ساتھ اپ سبد لکھنا اس کے بعد یوٹیوب پر الگ الگ چینلوں کے مادیم سے الگ الگ ویڈیو کا آنا گوڑ سے کو اتنکوادی بتانا جینیو میں بہوزن شیرنی کی دھاڑ گودی میڈیا کو لے کر نعرے لگانا جینیوز کے ورشت پترکار صدیر چودری کو لے کر پردرسن کرنا کیا کیولی سے فیس ویواد سمجھا جا سکتا ہے آخر جب یہ ویواد فیس کو لے کر تھا تو اس ویواد کو لاشٹ میں مول نیواسی سے کیوں جوڑ دیا گیا یہ سوال اس لیے کیونکہ سوشل میڈیا کے انیکوں بڑے پلیٹ فارم پر آج کل آپ نے ایک سبد سناوگا مول نیواسی اس سبد کے ساتھ بھارتے دلیت و آدیواسی سماج کو جوڑا جا رہا ہے ساتھی ماہیسہ سورو راوان کی پوجہ جیسے مِتھک گھڑے جا رہے ہیں کبھی سمبک ود سے لوگوں کو دربیت کیا جا رہا ہے تو کبھی منواد کے اور بہو جنواد کے نام پر کوئی آریوں کو باہری اکرانتہ بتاتا ہے تو کوئی منوشمرتی کے نام پر انے کو جھوٹ اور من گھڑنت اتھیاس سوشل میڈیا پر پھینکتا ہے مسلمان اور بامسیف والوں کو مول نیواسی بتا کر آدھونی کی اتھیاس لکھنے کی کوشش جاری ہے فیس ویواد کے سمیں آخر جین یوں میں یہ مدہ کانا سے آیا ایک جوٹ ہونا پڑے گا اور ایک چیز میں آپ کو آج ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ بھارت کے مول نیواسیوں کی ہار کا جشن ہے ہولی تو جتنے بھی میرے مول نیواسی بھائی ہولی منا رہے ہیں اور میں اُن تک یہ میسیج پچھانا چاہتا ہوں کہ بھارت میرے بھائیوں میرے بھارت کے مول نیواسیوں میرے بھبشیروں میرے یوں دیوں اپنی ہار کا جشن مت مناو کیا یہ کوئی مجاک ہے یا کوئی شڑیانتر ہے کیونکہ اس روحانی تھیاس کو لگ بگ یوٹیوب کے ایک سو پانچ بڑے چینلوں سے پروسہ جا رہا ہے اگر اس کی اصل گہرائی میں جائے تو یہ پورا گینگ ہے جس میں وامپنتھی میڈیا ہے کثیت ساماجی کارے کرتا ہے بامسیپ کے وامن میس رام جیسے کنٹھا سے گرست لوگ ہیں جو مول نیواسی سبد کے نام پر ایک پراشین شڑیانتر کو ایک نئے روپ ایک نئے کلیور اور ایک نئے آورن میں باندھ کر ایک دیس میں نئے ساماجک راجنیتک دھارمک واتاورن کھڑا کرنے کا پریاس کر رہے ہیں اور جو کسی بھی موقع پر اسے بھنانے کا پریاس کرتے ہیں آپ پیریار پر بولیے وامپنتھی کھڑے ہو جاتے ہیں آپ اسلام پر بولیے بامسیپالے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ وامپنتھیوں پر بولیے نو بودھ کھڑے ملیں گے آپ آتنک پر بولیے کثیت ساماجک کارے کرتا سامپ کی طرح فن اٹھا کر کھڑے ہو جائیں گے آخر یہ سب ملے ہوئے ہیں آخر یہ پریاس کیوں کیا جا رہا ہے کون یہ پریاس کر رہا ہے اس کا لاب کسے ملنے والا ہے اسے سمجھنے کے لیے اگر اس کی جڑ میں چلے تو اس کی جڑ بابا صاحب امبیڑ کر جی کے دھرم پریورتن کے سمیں دو دھرموں اسلام ویسائیت میں اپجی نیراسہ میں دکھے گی کیونکہ اسائیت ویسلام دھرم نہیں اپنانے کو لے کر بابا صاحب نے اس پشٹ روپ سے منع کر دیا تھا انہوں نے بار بار کئی موقعوں پر کہا کہ ان کے انویائی ہر پرکار سے اسلام ویسائیت سے دور رہے یعنی بابا صاحب جس بیماری سے اپنے سماج کو بچانا چاہ رہے تھے کن تو آج مون نواسی واد کے نام پر بھارت کا ڈلیت و جنجاتی سماج ایک بڑے پشچیمی شڑی انتر کا سکار ہو رہا ہے امبیٹکر جی کے ایک بیان کے بعد ایک بڑے اور ایک موشت دھرم پریورتن کی آج میں بیٹھے اسائیوے مسلم دھرم پرچارک ایک سمیں نیراس ہو گئے تھے کن تو اسائیم اس نریج میں اپجی تب کی نیراسہ پریاثرت رہی اپنے دھن سنسادنوں بدھی کوشل کے آدار پر ستت سڑی انتر کو بوننے میں لگی رہی پشچیمی عیسائی دھرم پرچارکوں کے اسی سڑی انتر کا اگلا حصہ بنا مون نواسی واد بھارتی دلیتوں و آدیواسیوں کو پشچیمی افدارنا سے جوڑنے و بھارتی سماج میں ویبھاجن کے نئے کیندروں کی کھوج اس مون نواسی واد کے نام پر پرارمب کر دی گئی تھی اسے پشچیمی سڑی انتر کے کوپربھاو میں آ کر کچھ دلیت و جنجاتی نیتاؤں نے اپنے آندلونوں میں یہ کہنا پرارمب کر دیا کہ بھارت کے مون نواسیوں یعنی دلیتوں پر باہر سے آئے آریوں نے حملہ کیا انہیں اپنا گلام بنایا اور ہندو ون ویوستہ کو لاغو کیا جبکہ جاتی ویوستہ بھارت میں مغلوں کی دین نہیں ہے اور اسی کالکھنڈ میں مغلوں کے سڑی انتروں سے بھارت میں جاتی ویوستہ اپنی درگتی وی پرسپر ویدویس کے سکھر پر پہنچی تھی یہ بات ویبین ادھنوں میں اسطحپیت ہو چکی ہے دراصل وامن میں اسرام جیسے کچھ بھارتے چندہ خور لوگ بھول گئے کہ یہ مون نواسی دیوست منانا منوشمرتی جلانا اور بھارتے مہاپورسوں کی تشویروں پر جوتیا رکھ کر کہے کہ ہم بود ہیں اور مون نواسی ہیں تو کیا یہ لوگ نالندہ وشویدھالے میں موسلم سا سکھ بکتیار کھلجی دوارہ نالندہ وشویدھالے میں آگ لگوا دی گئی تھی وشویدھالے میں وہ اتنا بودھسائت تھا کہ پورے تین مہینے تک یہاں کے پشت کالے میں آگ دھدھکتی رہی انگینت بہت دھرمہ چاری ہے اور بہت وکسو مار ڈالے گئے کہ آج بدلے میں ان کی ایک پشتک جلانے اور کسی ایک موسلم کو تھپڑ مارنے کا ساس وامن میں اس رام اور اس کے مولنیواسی رکھتے ہیں یا پھر انہیں صرف ایک رٹا رٹا اتھیاس دے دیا گیا ہے کہ مندیروں کو کوسو ہندو مہ پرسو کا اپسبد بولو مولنیواسی کہہ کہہ کر انہیں باہر جانے کو کہے بھارت کے دلیتو جنجاتی یا سماج کو درویڈ کہہ کر مولنیواسی بتانا ان پر آریوں کے آکرمن کی سڑی انترکاری افدھارنہ کو سوام بابا ساہب امبیٹ کرنے ایک سیلے سے خارج کر دیا تھا بابا ساہب نے اپنی ایک پشتک میں لکھا ہے کہ آری آکرمن کی افدھارنہ بینہ کسی پرمان کے سیدھے جمین پر گردی ہے اس سے ساپ ہے کہ آج بابا ساہب کے نام پر جو مولنیواسی واد کا نیا وطنڈہ کھڑا کیا جا رہا ہے وے وامن مہسرام وے اس کی بامسیپ جے میم عیسائی درم پرچارکوں کے دماغ کا سڑی انتر بھر ہے اب یہ لوگ اب بیوادن میں بھی جے بھیم کی جگہ جے مولنیواسی بولنے لگے ہیں اس نئے سڑی انتر کا سوطردار پشتیوی پنجی واد ہے جو فنڈنگ ایجنسی کے روپ میں آ کر اس بیباجہ کریکہ کو جنم دے کر پالپوس رہا ہے آریہ کہاں سے آئے تھے کہاں کے مولنیواسی تھے یہ بات اب کوئی شدہ نہیں کر پایا تو اس کے بینہ ہی احراغوش شلاپا جاتا رہا ہے کیاں آریہ باہر سے آئے تھے دکشن اتر کی بھاونہ اتپن کرنے والا ہی اے ویچار تتکالیک راجنیتک لاغ گھے تو ویدیشیوں ویدھرمیوں دوارہ یو جنابد پرچاریت کیا گیا ویجیانی قدھنوں ویدو ساستروں سیلالےخوں جیواشموں سروتیوں پرتفیقی سرنچناتمک ویجیان جینیٹک قدھنوں آدھی کے آدار پر جو تتھے سامنے آتے ہیں ان کے انسار بھارتی اکمادی بہت ویسال چھیتر میں پھیلا ہوا ہے جس میں نیکو دیش ہے اور سب یہی کے مون لیواسی ہے لیکن ان سب تتھوں کے پرکاس میں بھی آنکھ بند کر کے آخری ہے مون لیواسی دیوست منانے کا چلن کیوں اور کان سے ہوچا آخری ہے کس سڑیانتر کا حصہ ہے اور اس سے انہیں حاصل کیا ہوگا کئی ایسا تو نہیں کہ اب وامپن تھی عیسائی اور مسلم سنگٹھن مل کر وامن جیسے لوگوں کو ڈھال بنا کر دلی تو آدیواسیوں کو اپنا چارہ بنانے کی فراق میں ہیں سوچنا کمنٹ بوکس میں جواب ضرور دینا کیا اندولہ نئے یا سڑیانتر جائے ہند نمستے